چند روز پہلے داتا دربار کے داخلی دروازے پر خودکش بمبار نے خودکش حملہ کیا تھا اور خود کو اڑا لیا تھا جس میں گیارہ افراد شہید ہوئے تھے جن میں سے پانچ پولیس احلکار بھی شامل تھے تاہم اب اس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ آ گئی ہے جس میں انتہائی سنسنی خیز انکشفات کیے گئے ہیں جس میں انتہائی سنسنی خیز انکشفات کیے گئے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب فرنزک ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ خودکش حملہ آور نے خارت کے بنے ہوئے بوٹ پہن رکھے تھے تاہم ہم فیلحال ابھی تک خودکش حملہ آور کی شناخت نہیں کر سکتے بزائر حملہ آور تو قبائلی علاقے کا معلوم ہوتا ہے یا پھر وہ افغانستان کا شہری بھی ہو سکتا ہے انٹیلیجنز ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کو بڑی تنظیم کا تعاون حاصل تھا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خودکو دھماکے سے اڑانے سے قبل حملہ آور کا چال چلن اور روئیہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسے کوئی محلک ٹیکہ لگایا گیا ہے تاکہ وہ خودکو دھماکے سے اڑانے سے قبل کسی قسم کی گھبراہت یا تذبذب کا شکار نہ ہو ابتدائی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور کی عمر ممکنہ طور پر چودہ سے سولہ سال کے درمیان ہے وہ داتا دربار کے ساتھ ملحقہ گلی سے نکلا اور پولیس کی گاڑی کے سامنے آ کر خودکو دھماکے سے اڑا لیا جو کہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی خودکوش حملے میں لوکل بنایا گیا دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا جبکہ بال بیرنگ حملہ آور کی جیکٹ میں موجود تھے حملہ آور کا پتہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے لگایا گیا ہے اور دہشتگرد کی تصویریں انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ اور دیگر اداروں کو اس کی ویڈیو بھی فراہم کر دی گئی ہے مزید خبروں کے لیے وائرل نیوز اوک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا نشان لازمی دبھائیں اپنی پسند اور نا پسند کا اظہار لائک اور ڈس لائک کے بٹن سے کریں اور کمنٹ لازمی کریں تاکہ آپ کی رائے کے بارے میں ہمیں بھی معلوم ہو سکے